اگر ایکس نے تمہیں کسی سے نراز ہونا چاہیے وہ مامی سے کیونکہ بات انہوں نے بڑھائی ہے انہی کی وجہ سے آج ہمش مشکل میں آئے میں امی کی پوری بات سن کر آ رہا ہوں وہ صرف سمینہ مامی اور ماریا کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی اصل بات مامی نے بڑھائی ہے کوئی عورت یہ پرداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے شوہر کو کوئی دوسری عورت بری نظر سے دیکھے اور یہاں تو بات نیکھا تک پہنچ گئی تمہیں کسا لگتا اگر رہزی آپا ایک اور شادی کر لیتی اور تمہارے نے کوئی نیا باپ لے آتی اگر امی کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ کرتی تو میں انہی کا ساپ دیتا مامی کیونکہ یہ عورت کا حق ہے شوہر کے مرنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے لیکن میں ابھی زندہ ہوں اللہ دوسروں کو یہ موٹیویشنل سپیچ کرنا بہت آسان ہے میری ماں کا رد عمل فطری تھا لیکن چچی جان کو تو سوچنا چاہیے تھا کوئی نہیں تو ماریا کے بارے میں ہی سوچ لیتی اور تم جو یہ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو ایک بار بھی ایک بار بھی امیمہ کے بارے میں سوچا اگر بابا فپو کی دمکی میں نہ آتے اور یہ مانگنی ٹوٹ جاتی تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے سوچا تم نے جو رشتہ بنا ہی شرپ پر تھا اگر میری ماں نے اسے استعمال کیا تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم جو تم سن رہے ہو ایرفان ماموں کو اپر کا پوشن دینے کا آئیڈیا میں نے ہی امی کو دیا تھا لیکن مامی نہیں مانی کیونکہ ہم آلیڈی انہیں جنرل سٹور دے رہے تھے پوچھو مامی سے یہ شرپ مامی نے رکھی تھی کہ میری اور امائمہ کی شادی ہوگی تب ہی یہ پیپر سائن کریں گے کیوں مامی میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی